بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہیں میری پیاری فرینڈز میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب حیر و آفیت سے ہوں گے سب کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے میرے تو شکر ہے اللہ کا اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھے روزے جا رہے ہیں یہ جی میں سہری کے لیے بنا رہی تھی چنے کا سالن مرک چنے جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ دیکھنے ہوئے بھی جیسے آپ کو بہت مزے کے لگ رہے ہیں ویسے کھانے میں بھی ہے آپ بھی میرے طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی مزے کے بنیں گے یہ میں سہری کے لیے بنا رہی تھی آئیے جی اب بناتے ہیں اس کے لیے میں نے ہاف کپ چنے بگو کے رات کو رکھ دیئے تھے یہ فریز کر دیئے تھے ایک دن پہلے کے بگو کے رکھے ہوئے تھے اور ایک پاؤ چکن لیا ہے تقریباً میں نے ہاف چمچ حلدی زیرہ اور میں نمک اس میں ڈال کے اسے بوائل کر لوں گے ان دونوں چیزوں کو یہ تقریباً دس منٹ بعد بوائل ہو گئے ہیں اب جی میں نے لسہ ندرک اور پیاز کا پیسٹ بنا لیا ہے ہاف کپ آئل میں ڈال کے اس کو لائٹ پنک کر لوں گی یہ کچھ سپائسز ہیں لال مرچ حلدی اور نمک اور سوکہ دنیا لال مرچ موٹی یہ ساری ڈال کے چیزیں ان کو اچھی طرح سے بھوم لیں گے ہری مرچ بھی ڈال دی ہے میں نے ساتھ اب تقریباً دس منٹ اس سارے مسالے کی میں بنائی کروں گی اچھی طرح سے اس کے بعد میں اس میں چکن جو ریشے تھے زیادہ ہڈی والا لیا تھا چکن کیونکہ ٹیسٹ آئے اس کا ہڈی کا ریشے جو بچ گئے ہیں وہ میں نے اتار کے ہڈی سے وہ چکن کے ریشے ڈال لیں اندر اب اس سے تقریباً مزید بنائی کریں گے یہ آلو میں نے بوائل کر لیے تھے دو عدد اس میں جو گریوی تھک بنانی ہوتی ہے اس کے لیے یہ ایک ٹیپ ہے بلکل بزار جیسے چنے آپ کو لگیں گے اس طرح کھائیں گے نا یہ میں نے دو آلو لے لی ہیں اور تھوڑے سے چنے لے لی ہیں ان میں تھوڑا سا پانی ڈال کے انہیں اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے اسی سے گریوی تھکنس آتی ہے اور جو جیسے باہر بنتے ہیں نا باہر کے میں نے وہ آلو اور چنے کا جو مکسٹر بنایا ہے وہ ڈال لی ہے اور مزید اسے تھوڑی دیر میں اس کی بنائی کروں گی تاکہ اچھی طرح یہ مسالے میں مکس ہو جائے یہ کونٹیٹی ہے ساری آپ نے اپنے حساب سے رکھنی ہے میں نے اپنے حساب سے رکھی ہے جتنی چاہیے تھی مجھے یہ ساتھ تھی میرے بیٹے کا بھی میوزک سن لیں اب جو بوائل کر کے چنے میں نے رکھے تھے ہیں وہ میں ڈال لوں گی ڈال کے اسے مزید تقریبا پانچ منٹ اسے اس کی بنائی کروں گی اس میں کچھ ایسی بہت زیادہ چیزیں نہیں جانی ہوتی ہے اور سمپل سے طریقے سے یہ بنتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں سہری میں یہ پراتھے کے ساتھ کھائیں یا ویسے نان پراتھا بہت ہی اس کے ساتھ یہ کھانے میں مزے کے ہوتے ہیں باہر کے چنوں کو بھول جائیں گے آپ یقین کریں جب آپ گھر پہ بنائیں گے یہ جی وہ میں نے چکن کا جو بچا تھا سٹوک اور چنے کا جو بوائل کیے تھے وہ ہی یہ پانی میں نے اس میں ڈال لیا ہے اب اسے میں تقریبا پانی مزید تھوڑا سا ڈال کے ڈھک کے رکھ دوں گی یہ دہی میں نے لیا ہے تین چمچ اس میں میں دو چمچ ہی تقریبا ڈالوں گے اچھی طرح سے پھینٹ کے یہ آپ سالن میں مکس کر دیں جب بوائل آنے لگے اب دس سے پندرہ منٹ پکنے کے بعد یہ دیکھیں جی یہ شکل نکل آئی ہے کافی کلپ مجھ سے میس ہو گئے ہیں تو یہ اب میں نے بھول میں ڈال لیا ہے اور ساتھ میں میں نے انڈے بوائل کر لیا تھے وہ پر ڈال لیا ہے دیکھنے بھی اچھا لگے اور کھانے میں بھی انڈے اور چنے کا سالن بہت مزے کا لگے چکن کا بھی ٹیسٹ آگیا اس میں انڈے بھی اس سے تو موسم اس دن اچھا تھا میں نے یہ بنایا بہت ہی مزے کا لگا سب کو پہلے بھی بناتے رہتے ہیں سہری میں پھر اس طرح کی چیز زیادہ اٹھیکٹ کرتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی اچھی لگے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اوکے جی اللہ حافظ